اس وقت آپ انٹرنیشنل لیول پر کھیل رہے تھے آپ کھیل کر بھی آگئے ہیں کوئی ایسی چیز جو احساسے کم تری دل میں محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ چیز ہمارے ملک میں یا ہماری گورمنٹ نے یا ہمارے بڑوں نے ہمیں کیوں نہیں دی یا اس کو کیا محسوس ہوتی رہی وہ دل میں جو خلش تھی وہ بتائیں ذرا تو کوئی بلیک لسٹ بھی نہیں ٹھپا بھی نہیں لگایا کہ یہ بندہ فلسطین کی بات کر رہا ہے یہاں آ کر تو اس کو نیکس ٹیم یہاں انٹری نہ ہو اس کی کوئی ایسا حیمر آپ نے وہاں لوگوں سے سنا کہ آسیم صاحب کیسے شاگرد ہیں آپ خلق خوشامدی شاگرد ہیں جو استعاد کی خوشامد کر کے وہاں پہنچے ہیں کوئی پیسے پوسی آپ نے لگائے ہیں کوئی وظیفے وغیرہ آپ نے کی ہیں کس ٹرائب کے شاگرد ہیں کہ پتا تھا کہ یہ ٹیلنٹڈ ہے اسلام علیکم ناظرین رحمان چہہدری پاکستان سپورٹ پیورو میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ اس وقت ملک پاکستان کی آن شان بان میرے ساتھ آج وہی مرد مجاہد آسم موجود ہے جن کو میں اگر جونئر خبیب کا خطاب دوں تو یہ کم نہ ہوگا کیونکہ پاکستان کے یہ خبیب ہی ہیں فیڈریشن کو پلیٹس کو سلام پیش کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے خرشے پہ اپنی ٹکٹس کی اوپر اور سارے جتنا بھی ان کا پیکش ہے ڈائٹ کا ہو ہر چیز یہ اپنے بلبوتے پر کر کے گئے ہیں سب سے پہلے تو ہم پاکستان کے ٹائگر چیمپئن کو پاکستان سپورٹ بیورو کے چینل کے اوپر سلام پیش کرتے ہیں آپ کو آسیم صاحب بہت دل کی اتا خوش آمدید کہتے ہیں یہ فائٹس کے حوالے سے بتائیے کس فائٹ میں سب سے زیادہ مزا آیا یہ تو سر کی ہمارے اوپر احسان ہے سر تاریخ کا اور سر ذول فکار کا کہ ہمیں اتنی بڑے پلیٹ فارم پہ ہمیں یہ اپرچونٹی ملی اور کلنے کا موقع ملا کیونکہ یہ ہر کسی کو اویلیبل نہیں ہوتی آپ اپنے آپ کو دکھاتے ہو اور اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ اور ورلڈ چیمپئنشپ میں یہ فائٹے کرنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تو آپ جب اتنے بڑے پلیٹ فارم میں پہنچے رنگ کے اندر اترے دنیا کا پریشر دیکھا تو سب سے پہلے دل میں کیا خیال آ رہا تھا جی آپ کا سوال بہت اچھا سوال کیونکہ پہلی مردبہ جب میں گیا تھا دوہزار اکیس میں تو ہم لوگ جو میں پاکستان میں کہہ رہا تھا بار میں نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ ہم لوگ نے یہاں میند کی تھی وہ بار کی اس کی وہ نہیں کی تھی جب میں نے لڑکے دیکھے گیم دیکھا تو میں نے بولا گیم بہت چینجے ہمارے پاکستان کا الگے کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم چیمپئن ہیں یا ہم لوگ میند زیادہ کر رہے ہیں یا ہم لوگوں نے میند زیادہ کی ہے کی تھی مگر اور ہمیں ٹپس ملے کہ ہمیں کتنی میند کرنی چاہیے جب میں دوہزار بائیس میں گیا الحمدللہ تو اللہ تعالی نے سیلور میڈل دیا ایشین میں تو ابھی حال ہی میں گولڈ پہ تا فوکس مگر سمی فائنل میں تھوڑا میڈیکل ایچھو کے وجہ سے میں کیلنا ہی سکا تو پریشر تو ہوتا ہے کیونکہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کھیلنا آپ کو خود پتہ ہے ہر کی لڑے کو پریشر آتا ہے مگر اس پریشر پر کابو رکھنا پائٹر اسے کہتے ہیں جس وقت آپ کھیلے ہوتے ہیں لوگ بھولی بھی بہت کرتے ہیں وہاں کی آرڈینس کا کیا ریاکشن تھا ایزے پاکستانی پلیئر کو لے کر کیسا ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بیہیو کیا کیونکہ جب ہماری سرمانی تھی تو ہم دو لڑکے تھے وہ لوگ دیکھ کے ہستے تھے وہ تو اپنے اپنے پوری پوری ٹیمی چالیس چالیس لڑکے پچاس لڑکے تیس لڑکے سے کم نہیں آئے تھے دو دو ٹیمیں لے کر آئے تھے ہر ملک جو تھا وہ دو ٹیم ٹیم اے ٹیم بی تو ہم دو لڑکے تھے وہ تو ہمیں کچھ سمجھ بھی نہیں رہے تھے کہ یار یہ فائٹر آئے ہیں نائن کے ساتھ کوچ ہے پیچھے یہ دو لڑکے اپنے بیک اپ کر رہے ہیں تو ہم اس کو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوچھ نہیں آیا وہ کہتے تھے کہ یار یہ کس طرح کا ٹیم ہے کہ ناکوچھ ہے آپ کے ساتھ آپ وہ خودوں کیس لئے آئے ہیں یا دیکھنے آئے ہو یا کیا کرنا ہے ہم نوہ نہیں ہیں ہم فائٹ کرنے آئے ہیں وہ حیران ہوتے تھے تو انڈیا کے سپورٹ پر ہمارے ساتھ بہت انڈیا جو تھی ہمیں یہ سمجھتے ہیں نا اور میڈیا میں بھی یہ دکھاتے ہیں کہ انڈیا ہمارے مخالفین ہیں بگر آپ ان کے ساتھ بیٹے اٹھے وہ ہمارے ساتھ دو ٹچ میں کیونکہ جب میری فائٹ شہد رہی تھی انڈیا کی سارے ٹیم میری بیک اپ پر کڑی تھی نیچے آو یار اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیں میڈیا دکھاتا ہے وہ میڈیا کی بلکل ڈیفرنٹ پکچر ہے یعنی کہ ایز ایشین جب آپ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں تو لوگ یہ آپ کو بک اپ کرتے ہیں بلکل ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے مخالفین ہیں بھی نہیں بلکل وہ ہمارے ساتھ ایک صدقانہ ہماری ویڈیوز بنا رہے ہیں ہم نے کہا بھی نہیں تھا وہ ہماری ویڈیوز بنا رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں میں نے بھولا یار یہ دیکھو جس طرح آپ کی فائٹ ہو گئی پہلے تو لوگوں نے سمجھا نا کہ یہ دو بکرے ہیں ان کو آرام سے زبا کر لیں گے پھر ان بکرے جب وہ شیر بنے انہوں نے وہاں اپنا دکھایا کہ ہم چیمپئن ہیں تو پھر کیا تاثرات ہے آرڈینس کے چی بلکل جب میں رنگ میں ہوترا جب میں نے فائٹ کی تو یو ای سی کی ٹیم اور ازربائیجان کی ٹیم یہ سب حیران تھے کیرغیس کی ٹیم کیونکہ کیرغیس اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ فائٹر تو ہمیں کذاکستان کیرغیستان کیونکہ ایم ایم اے تو ان کے اس سے آیا آپ نے دیکھا ہو کذاکستان یہ تو دوسرے موالی کو کچھ سمجھتے بھی ان دیں یہ کہ یہ کوئی ایسے ایم اے یہ لوگ کیا ایم اے کہہ لیں گے لیکن جب میں نے فائٹ کی رنگ سے اترا تو سب الحمدللہ وہ میرے کو حیران تھے اپریشٹ کر رہے تھے بول رہے یار بہت زبردست اچھا تو آسین بھائی ہم مجھے یہ بتائیں اب آپ وہاں سے فائٹ جیت کے پاکستان آگئے اللہ کا شکر بھی ادا کر دیا آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے محلے میں رشتہ داروں میں وہ ہوتا ہے نا اکثر شریک بھی ہوتا ہے تو وہ بھی آگے گھار پہ نہ رہے تھے ہاں ہاں نہیں ہمارے مولے میں اور رشتہ داروں میں الحمدللہ پہلے سے سپورٹ کر رہے ہیں اچھا سٹارٹنگ تو آپ جس کامیں بھی لگ جاؤ کیونکہ یہ لوگ یہ لوگ کہتے رہتے ہیں ایک کامیں بھی نہیں چھوڑیں گے آپ یار اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو ہر کوئی یہ بولے گا کہ یار فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو لیکن اس بار یہ تھا جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں نا وہ دعاوں میں اتنے دعا کرتے ہیں نا آپ لوگ کی جب فائٹ ہوتی ہے نا تو ہم لوگ موبائل ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں ہاتھ میں نہیں رکھتے کیونکہ ہاتھ ہمارے کام پر ہوتے ہیں فائٹ آپ لوگ کی ہوتی ہے دل ہمارے در رکھ رہے ہوتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے آسیم صاحب کیسے شاگرد ہیں آپ پھل خوشامدی شاگرد ہیں جو استعاد کی خوشامد کر کے وہاں پہنچے ہیں کوئی پیسے پسی آپ نے لگائے ہیں کوئی وظیفے وغیرہ آپ نے کی ہیں کس طرح کے شاگرد ہیں کہ پتا تھا کہ یہ ٹیلنٹڈ ہے اس کو اور بھی لے کر جانا ہے پاکستان کی بائیس چوبیس کروڑ عوام ہیں لاکھوں لوگ فائٹنگ کرتے ہیں ایم ایم میں پلیئر ہیں اور بھی ہمارے بڑے بڑے زبردست پلیئر ہیں آپ میں کیا ایسی قوالیٹی تھی کہ آپ بھی وہاں لے کر گئے اصل میں میرے پاس میں امریکہ میں بزنس ہے نا میرا اچھا امیر بننے ہیں اور بیرے پاس ڈولر سپلائی بیکی میں تو کام میں سے کرتا ہی نہیں ہم تو استاد کے وہ شاگرد ہیں کہ آج جس مقام پہ آپ کے سامنے بیٹا ہوں میں نے مزاگ کیا جو امریکہ میں میں سمجھ گیا جو استاد کے سامنے بیٹا ہوں استاد کی وجہ سے میں بیٹا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے تو ہمارے استاد آپ کو ہر کسی کو نہیں بیچتے ہیں لڑکے کو چیک کرتے ہیں کہ کس میں کتنا دم ہے جیت کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے جیتے ہیں کس کے نام کرنا چاہیں گے آپ ہم نے تو سنا فلسین کے نام آپ نے کر دی تو ڈر نہیں لگا وہاں لوگوں نے آپ کو پکڑا پکڑا نہیں گورو نے کہ بھئی ہم ہی تو ساری گیم کروانے لگے اور ہمارے خلاف ہی تم لوگ بول رہے ہو نہیں 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 جب اللہ ساتھ ہونا پھر ڈر ور کسی کا بھی نہیں ہے اچھا تو کوئی بلیک لسٹ بھی نہیں ٹھپا بھی نہیں لگایا کہ یہ بندہ فلسین کی بات کر رہا ہے یہاں آ کر تو اس کو نیکس ٹیم یہاں انٹری نہ ہو اس کی کوئی ایسا حیمر آپ نے وہاں گیا لوگوں سے سنا میرے کوئی چیز کا خوف ہی نہیں تھا کہ یا میرے اوپر بلیک لسٹ کا ٹھپا لگے اللہ کے رستے میں ہمارا جان بھی قربان ہے یہ کیا چیز ہے یہ تو گیم ہے کیم چھوٹی سی چیز ہے اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان ہے اچھا آپ آسین صاحب یہ بتائیے کہ جس وقت آپ انٹرنیشنل لیول پر کھیل رہے تھے آپ کھیل کر بھی آگئے ہیں کوئی ایسی چیز جو احساس سے کم تری دل میں محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ چیز ہمارے ملک میں یا ہماری گورنمنٹ نے یا ہمارے بڑوں نے ہمیں کیوں نہیں دی یا اس کو کیا محسوس ہوتی رہی وہ دل میں جو خلش تھی وہ بتائیں ذرا یہ ہے کہ تھوڑا سا کمپیٹیشن ملے کیونکہ ہمارے پاکستان میں تھوڑا سی ایگو کی بوت وہ ہے کہ ایک دوسرے کے قلب میں نہیں جاتے ہیں یار یہ ہمارے قلب آئے میں ان کے قلب نہ جاؤں کیونکہ میری ایگو کم ہوگی تو الحمدللہ اصاز ہمارے یہ چیز نہیں رکھتے کہ آپ ان کے قلب نہیں جاؤ یا ہمارے اصطاز یہ کہتے ہیں کہ جاؤ آپ ان سے سیکھو گے آپ سے وہ سیکھو گے کیونکہ ہم لوگ ابھی قلب میں لگے رہیں گے تو میں قلب میں بولوں گا میچ چیمپئن ہوں میچ چیمپئن ہوں اگر مجھے اچھی یہ جیسے آپ کو سمجھ لیں ویرات پولی کے ساتھ جب آپ کیلیں گے اگر ادھر پاکستان کے لڑکے اپنے کیل رہے ہوں گے کیدر ہوں گے اگر آپ اچھے پلیئر کے ساتھ نہیں کیل ہوگے تو آپ کیسے پلیئر ہوگے دائی سے ڈائی بنتی ہے سنیا کہ لڑکیاں بھی بڑا وہاں دل پھینکتی ہیں فائٹر کے اوپر جو آپ جیسا سٹرونگ تو مجھے بتائیں کتنی لڑکیوں نے پھر آپ کو اوپر دل پھینکے اپنے نہیں اس بارے میں تو الحمدللہ سر کو بھی پتا ہے سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ ہمارا فوکس تو فائرڈ پہ ہے ہمیں نہیں نا پتا ہمیں نہیں پتا سر کو تو سارا کچھ پتا ہے وہاں جب جاؤ گے جب آپ کی فائرڈز ہوتی یا وہ ہوتا ہے نا فوکس پوری فائرڈ پہ ہوتا ہے حاصل صاحب اپنے لیے کیا اپیل کرنا چاہیں گے اپنے لیے کہ ہمیں کیم کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں جب ہم لوگ کیلیں گے کتنا کمپیٹیشن نہیں مل رہا ہے اگر کیم ہم لوگ لگائے نا تو انشاءاللہ پاکستان سپورٹ بیورو کی میں اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک بات سلام پیش کرتے ہیں آپ پاکستان کے اس ہیرو کو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے چیمپئن بنا کر رکھے اور ایک دن پوری دنیا میں آپ کی کامیابی کا سکہ پاکستان کے نام کے اوپر چمکے اور پھر عبد الرحمان آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور آپ سے آپ کو نیشنل پوری ورلڈ چیمپئن بننے کا آپ سے انٹرویو کر رہے ہو دعا میں یاد رکھئے گا کامیاب رہیں خوش رہیں مسکراتے رہیں اور اسی طریقے سے پھولوں کی طرح نہیں بلکہ شیروں کی طرح کھیلتے رہیں اللہ نگے بار